بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا بھائی نوید آج ایک اور نسخے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ نسخہ بڑا ہی کمال ہے گرمیوں کا موسم چل رہا ہے تو میں نے سوچا آپ کے گرمی کا بھی نسخہ بتا دوں جو کہ جسمانی طاقت کے لئے اور دماغی طاقت کے لئے اور میردے کے امراض کے لئے اور زبردست کام کرتا ہے بہت ہی اچھا یہ نسخہ ہے تو اس کے اجزاء آپ سن لیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے جو چیزیں پڑی ہیں اس میں یہ سب سے پہلے ہیں یہ بہی کا مربع ہے سفر جل اس کو کہتے ہیں بہی کا مربع یہ ایک پاؤ آپ نے لے لینا ہے اسے طریقے سے یہ ہڑ ہڑ بھی اس کو کہتے ہیں یہ آپ نے لے لینا ہے ایک پاؤ اور تیسری چیز ہے اس میں آملہ آملے کا مربع یہ بھی آپ نے ایک پاؤ لینا ہے تینوں چیزیں ایک ایک پاؤ لے لینا ہے آپ نے اور چوتھی چیز جو آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے زافران زافران آپ نے دو سے تین گرام لینا ہے ان تمام مقدار میں ڈالنے کے لیے یہ تین گرام ہے میرے پاس اگر آپ زافران نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہوتا ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ تینوں چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن زافران کے ساتھ اس کی افادیت زیادہ ہو جائے گی اور اس کی ورکنگ تیز ہو جائے گی اور جو ہے یہ جو ہے اچھا اثر کرے گا جسم پر تو اس لیے آپ اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو ایڈ کریں تھوڑا بے شک تھوڑا کرلیں دو سے تین گرام آپ ایڈ کرلیں تو وہ کافی ہو جائے گا زافران جو ہے یہ آپ نے اچھی کوالٹی کا لینا ہے جس میں سے خوشبو آتی ہو جو بڑی پیاری اس کی خوشبو ہوتی ہے اور دور تک اس کی خوشبو آتی رہتی ہے جس کمرے میں پڑا ہوگا اس میں سے خوشبو آتی رہتی ہے جو نکلی ہے اس سے بچنا ہے آپ نے تو اس کو احتیاط سے آپ نے خریدنا ہے یہ چاروں چیزیں آپ نے یہ لے لینی ہے ان کو مربوں کو آپ نے چھوڑی کی مدد سے چھوٹا چھوٹا باری کٹ لیں ان کو کٹنے کے بعد رکھ لیں جو آملہ اور ہڑیڑ ہوگی اس میں سے جو گھٹلی نکلے گی وہ آپ نے اس میں سے نکال دینی ہے تو باقیوں کو کٹ کر رکھ لیں اس کو زافران کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اس کو ہوا لگوا کے خوشبو جائے تو اس کو آپ نے باریک ہاون دستے میں پوٹر بنا کے تو اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر چھڑک کر اس کو مکس کر لینا ہے تو یہ رات کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سوتے ٹائم اور صبح کے ٹائم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں نہارمو بھی کھا سکتے ہیں کھانے کے ایک ہنڈا کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے دودھ کا استعمال لازمی کرنا ہے کیونکہ زافران اس میں ایڈ ہے تو دودھ کا استعمال آپ اس میں لازمی کیجئے گا دودھ کے ساتھ اس کی افادیت بہت زیادہ ہوگی میدے کے لیے سب سے پہلے تو میدہ آپ کا زبردست کر دے گا آپ کی جو گیا استضابیت ہے اس کا خاتمہ کر دے گا اور جو سفر جل ہے یہ آپ کو جسمانی طاقت اور مردانہ طاقت کے لیے بھی بڑا کمال چیز ہے یہ مردانہ طاقت میں بھی اضافہ کرے گا جسمانی کمزوریوں کا بھی خاتمہ کرے گا اسی طریقے سے زافران ہے یہ دل کو طاقت دے گا آپ کے قوت باہ کو طاقت دے گا اور خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے زافران اگر آپ اس کو زافران کو دو سے تین دانے یا چار جو اس کے تین کے ہوتے ہیں وہ دودھ میں ڈپ کر کے رکھنے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کو پھر پی لیں اور ڈیلی استعمال کریں تو خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو یہ چاروں چیزیں آپ استعمال کیجئے گا انشاءاللہ اسے بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا فائدہ بھی ہوگا گرمیوں کا موسم ہے اس لیے یہ چیزیں آپ کھائیں انشاءاللہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں اور اچھی افادیت ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ